خسرو مگر یاد کریں خسرو کو ایک صوفی ایک شاعر یاد کریں ان کے بشپن کو اس سے پہلے ایک نظرانہ عقیدت کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں تہوار یا تو ایک روز دو یا تین روز کے ہوتے ہیں لیکن اس صوفی سے ایک ایسے سلسلے کی اجاد ہوئی ایک ایسی پرمپرہ جڑی کہ ایک تہوار جو سات روز تک منایا جاتا بسند کا تہوار کیا تھی اس کی شروعات کہ آپ کے پیر حضرت نظام الدین اولیاء ان کے بھانجا اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ اداس رہتے خاموش رہتے اس کی تربت پر بیٹھے رہتے خسرو پریشان کہ کیسے اپنے پیر کے چہرے پر مسکراہت لاؤں انہوں نے دیکھا چند بھکت جند ہاتھ میں سرسو کے پھول لیے کالکا مندر کی طرف جاتے تھے ارے بھئی ٹھہرو کہاں جاتے ہو کیا معاملہ ہے مجھے بھی تو بتاؤ بابو جی ہم جاتے ہیں مندر اپنے دیوی کے چرنوں میں یہ پھول چڑھائیں گے وہ خوش ہو جائے گی اچھا یہ پھول مجھے دو میں اپنے پیر کے قدموں میں چڑھاؤں گا وہ بھی خوش ہو جائیں گے خسرو نے اپنے لباس میں پھول لگائے ہاتھ میں سرسو کے پھول لیے اور جھومتے ناشتے گاتے پہنچے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا تو ان کے قدموں میں پھول لکھے زام الدین اولیاء نے کہا خسرو یہ کیا حال بنا رکھا ہے خیر تو ہے حضور میں نے جانا تھا کہ دیوی پہ پھول چڑھاتے ہیں دیوی خوش ہو جاتی ہے آپ کو پھول دینے آیا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں داستان کو یہاں روک ایک بات کہ اس دور سے پہلے توفے میں قیمتی چیزیں دی جاتی تھیں سونا چاندی انگوٹھی جاوارات ہیرے خسرو یہ وہ صوفی جس نے اپنے پیر کو پھول دے کے پھول توفے میں دینے کی سلسلے اس پرمپرہ کو ایجاد کیا حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے خسرو کچھ کیا ہو خسرو نے جھوم کے گایا سکل بن پھول رہی سرسوں اموہ پھولے ٹیسو پھوٹے پھوٹت ہے ڈار ڈار اور ملنیا ملنیا گروہ لے آئی سرسوں سکل بن پھول رہی سرسوں کہ بسن کا تہوار یہاں سے صوفیوں میں یوں شروع ہوا کہ ساتھ روز تک منایا جاتا خسرو جب ننہے تھے تو انہیں شائری کا شوق شائری بنتے بناتے ہاتھ و ہاتھ کہ خسرو ایک مرتبہ جا رہے تھے پنگٹ کی پنہارن نے دیکھا تو کہا اے جی جی دیکھو یہ تو وہی خسرو معلوم دیتا ہے اسے بلاؤ ذرا اس سے کچھ ٹھٹولی کریں خسرو آئے کہا مجھے ذرا پانی پلا دو آجی پانی پلا دیں گے بڑے خسرو بنے پھرتے ہو پہلے کچھ ہمیں سناو ایسا کرو تم چرخے پہ سناو کہ دوسری بولی نہ چرخے میں کیا ہے ریاں اور ریاں اور ریاں بہیا تم ہمیں کتے پہ سناو تیسری بولی نہ 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 کتہ نہیں ٹھول پہ سناو تم ہمیں خسرو اور آخری بولی نہ خسرو کھیر پہ سناو کچھ میٹھا میٹھا تو خسرو نے ان بولوں کو لیا اور یوں باندھا کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیو جلائے آیا کتہ کھا گیا کھیر تو بیٹھی ڈھول بجائے اب خسرو کو کون پانی پلائے جب یہ بات ماں کو معلوم چلی کہ خسرو یوں شائری کرتے ہیں پھکتیاں کستے ہیں بنا بنا کے لوگوں کو سناتے ہیں وہ بڑی پرشان ہوئی معلوم چلا کہ دہلی میں ایک صوفی ایک پیر ہے جو اپنی فخیری میں بادشاہ ہے اس کے یہاں خسرو کو لے کے چلیں کچھ علاج بنیں تو وہیں بنیں یہ کیسا سایا ہے میرے بچے پہ ماں ننھے خسرو کو لے کے چلیں خسرو اس پیر نظام الدین اولیہ کے دروازے پہ باہر بیٹھ گئے اور بولا ماں ماں یہ بیکار کا حل لڑا ہے وابیلا ہے یہ پیر ہیں ارے یہ سب ڈھونگی بابا ہیں ایسی بیکار کی باتیں ہیں ماں تم جاؤ اندر اور یہ اگر پیر ہیں تو میرے دل کی بات یہیں سے جان جائیں گے خسرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں کہا تیرے در پہ تیرے در پہ آ کبوتر بن جاتا باز ہے اے شاہ تُو نے مجھے دی کیا آواز ہے اتنا کہنا تھا کہ اندر سے خادم دوڑا دوڑا آیا اس نے آ کے کہا کیا تم تُرک ہو کیا تم نے اپنے دل میں ابھی کچھ کہا ہے ہاں ہوں تو صحیح کیا ہوا تو اندر جو پیر ہیں انہوں نے تمہارے دل کی بات سنی ہیں اور تمہارا جواب بھیجا ہے جو جانتا ہے سچ وہ سب کا ہمراز ہے جو جانتا ہے سچ وہ سب کا ہمراز ہے ناداں ہیں وہ جسے اس در سے اعتراض ہے خسرو نے کہا کہ پیرِ آلہ مل گئے سچے پیر خسرو اندر داخل ہوئے نظام الدین آلیہ بیٹھے ہیں صوفیوں کے صوفی وہ صوفی جو فخیری میں بادشاہ تھا جس کے قدموں میں بڑی بڑی بادشاہتیں اپنا تاج اتار کے رکھ دیتی تھی خسرو نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے چاروں طرف مریدین کا مجمع حضرت نظام الدین آلیہ نے نظرے اٹھائیں خسرو کی نظروں سے جو نظرے ملیں تو جانو ان کی دنیا ہی بدل گئی ایسا رنگ تاری ہوا کہ سارا جہاں اس رنگ میں ڈوب جانا چاہتا ہوں خسرو خسرو نظام کی نظروں میں دیکھ بے ساختہ کہ اٹھے چھاب تلک سب چھینی رے موسے نینہ ملائی کے چھاب تلک سب چھینی رے موسے نینہ ملائی کے موہے متواری کردین رے موسے نینہ ملائی کے چھاب تلک سب چھینی رے موسے نینہ ملائی کے خسرو رہن سوہاگ کے خسرو رہن سوہاگ کے جو میں جاگی جو میں جاگی جو میں جاگی پی کے سنگ خسرو باجی پریم کی جو میں ہارے پی کے سنگ جیت گئی تو پی آ مورے جو میں ہارے پی کے سنگ چھاپت لگ سب چھی نینے موسی نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے موسی سینہ چلائی کے نینہ ملائی کے موسی سینہ چلائی کے سب کچھ مورا چھی نینے موسی نینہ ملائی کے چھاپت لگ سب چھی نینے موسی نینہ ملائی کے موسی نینہ ملائی نینہ ملائی موسیقا موسیقا چھاپ تلک سب جی نیرے موسی نینا ملائی کے نیرے گار نیرزا نیرزا نیرے رزا گار ماما گاما باما گرزا چھاپ تلک سب جی نیرے موسی نینا ملائی کے خسروں نجام کے بلی بلی جائیے خسروں نجام پہ جان لٹائی ہے خسروں نجام پہ جان لٹائی ہے موسیقا 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 چھاپ دلک سبجی نیرے موسی نینا مولا موسی نینا 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 شکریہ